ناظرین سلام علیکم جو اصولوں پر ہو ذابطوں پر ہو قائدوں پر ہو قانونوں پر ہو جس میں کچھ آداب ہو اور کچھ ذابطیں ہو ڈسپلین ہو سلیقہ مندی ہمیں زندگی سکھاتی ہے ناظرین زندگی کامیاب ہے اگر ہم نے ان تمام چرچزوں پر ہم نے عمل آوری ہم نے کی اور اس پر عمل آور ہوئے یقین جانی ہے اگر یہ سب نہیں ہے تو ہماری زندگی بکھر جائے گی اور اسلام نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی کی ہے کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے کیا کرنے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے کیا کام کس انداز میں ہمیں کرنا چاہیے اگر ایسا ہم نے نہیں کیا تو زندگی میں کہیں نہ کہیں ہمارے بگاڑ آ جائے گا زندگی غلط سمت میں ہماری چلی جائے گی آج کا ہمارا موضوع اگر اس چیز کو ذہن میں رکھیں تو بہت اہم ہیں بہت خاص ہیں اور ہماری زندگی میں بہت کام میں آنے والی باتیں ہیں یعنی حرام روزی کا ہماری زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے یہ ہمارا آج کا موضوع ہے اور مرنان صاحب سے اپنی بات کا آغاز میں یہی سے کروں گا کہ مرنان صاحب سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حرام روزی ہے کیا محترم حضرات یہ جسم جو خدا پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس کے لیے ایک تیل اس کے لیے ایک طاقت اس کے لیے گیس کی ضرورت ہے جس طرح سے کوئی گاڑی بغیر گیس کے نہیں چلتی گیس ہو اس کے اندر پٹرول ہو ڈیزل ہو کچھ نہ کچھ اسے چلانے کے لیے چاہیے ایندھن ہو کچھ نہ کچھ ایندھن ضروری ہے ہمارے لیے ایندھن جو ہے ہماری غزہ ہے بے شک بے شک تو جس طرح سے ایک چیز کی گاڑی دوسری چیز سے نہیں چلتی پٹرول کے جگہ آپ نے ڈیزل ڈال دیا کس اور چیز کے بارے میں کچھ اور ڈال دیا تو گاڑی خراب ہو جائے گی اسی طرح سے ہم جو غزہ حاصل کرتے ہیں وہ ہمارا تیل ہے ہماری جسم کو روح کو دونوں کو سہارا دیتا ہے اصل تو وہ جسم کی غزہ ہے لیکن اگر اس کے اندر کوئی گندگی آئی تو پھر روح کو بھی خراب کرتی ہے جس طرح سے خراب غزہ ہمارے جسم کو خراب کرتی ہے طبی لحاظ سے جو مزید کیز ہے اسی طرح سے دینی اسلامی اور اخلاقی لحاظ سے بھی جو غزہ غلط ہے وہ ہمارے جسم کو ہمارے عادات اور اخلاق کو خراب کرتی ہے حرام روزی کہتے ہیں اس کیز کو کہ شریعت کے خلاف اور عالمی قوانین کے خلاف اور انسانی ذابطوں کے خلاف جو روزی کمائی جائے وہ حرام روزی ہے بہت اچھے بات آپ نے کہی ہے یعنی اصولی جو قدرتی اصول ہیں قدرتی جو اصول ہیں جو کوئی آدمی ہے اسلام کو بھی بلکل ایک لفظ نہیں جانتا اسلام کا لیکن وہ اس بات کو جانتا ہے کہ جس آدمی نے اچھا بتا کے غرہ خراب مال دیا ہے اس نے بے ایمانی کیا ہے اس کو کسی اور عدالت میں لے جانے کی ضرورت ہے انسانی عدالت خود تیہ کر دے گی اس نے غلط کیا ہے اور سب سے بڑا تو آپ کا ضمیر آپ کو آپ کا ضمیر آپ کو فیتوہ دے رہا ہے کہ تمہیں یہ غلط کر رہا ہے بے ایمان آدمی جب بے ایمانی کرتا ہے تو چاہے کہ وہ کر گزرتا ہے لیکن اس کے دل کے اندر ایک ملامت ضرور ہوتی ہے کہ تو یہ کر رہا ہے وہ جو ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے نفس کی قسمیں بتائی اس میں ایک نفس ہے لبوامہ ہے ملامت کرنے والا وہ ملامت کرتا ہے حل غلط بات پر آپ نے دیکھا ہوگا مال جو ٹھیلی میں بیچتے ہیں لوگ کیلے بیچ رہا ہے ایک آدمی تو خراب کے لئے ایک طرف رکھتا جا رہا ہے اچھے کے لئے ایک طرف رکھ رہا ہے ایٹ کا فرق ہو گیا اس میں کوئی حرج نہیں لینے والے کو معلوم ہے اس میں دھوکہ نہیں ہے صحیح بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لئیس منہ من خدعانا جو آدمی ہمیں دھوکہ دیتا وہ ہمارا ہساتھی نہیں ہے صحیح بات ہے ہمیں سے نہیں ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لگا دیا انہوں نے ہاتھ ڈال کے جو اندر دیکھا تو اوپر سوکھا ہوا تھا اندر گیلا تھا گیلا تھا انہوں نے پوچھے یہ کیا عرکت ہے کہ وہ ایسا ہو گیا وہ ایسا ہو کچھ بہانہ کیا انہوں نے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جو آدمی ہمیں دھوکہ دیتا وہ ہمارا آدمی نہیں ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے نتیجے میں جب ہم وہ غضہ کھاتے ہیں تو وہ غضہ ہمارے دل کو ہماری روح کو ہمارے عادات اتوار کو غلط کرتی ہے سب کو گندہ کر دیتی ہے اگر ہم حرام روزی کی بات چل رہی ہے تو حرام روزی تو مالانا صاحب یہ ہوئی کہ کسی کو ہم نے جھوٹ بور کر کوئی مال بیج دیا کسی کو دھوکہ دے دیا ملاوٹ دی کچھ بتایا کچھ دے دیا آج کے زمانے میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملاوٹ دور نقلی سامان ہی بازار میں ہمیں دستیاب ہوتے ہیں اس پدر ہم اپنے ضمیر کو مار چکے ہیں مالانا صاحب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پہلے ملاوٹ ہوتی تھی اب ملاوٹ بھی نہیں ہوتی ملاوٹ بھی نہیں ہوتی دودھ میں پہلے پانی ملایا جاتا تھا اب دودھ ہی نقلے ہیں شرے سے دودھ نہیں ہے جس کو ہم دودھ کہہ کر دے رہا ہیں وہ دودھ ہے ہی نہیں اور اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ جو غزہ آپ کھائیں گے یعنی حرام طریقے سے اگر آپ روزی کمائیں گے تو جسم پہ آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ آپ کے جسم میں بھی وہ اثرات آئیں گے اور آپ کے روح کو بھی وہ گندہ کر دے گا آپ کی دنیا کو بھی بگاڑے گا آپ کی آخرت کو بھی بگاڑ دے گا اس لیے حرام روزی کو تو ہم دور کرنا چاہیے ملاوٹ صاحب حرام روزی کے ہم نے ذکر کیا حلال روزی کا طریقہ کیا ہے کمانے کا یہ بھی ہم جانے کے لئے حلال روزی کا طریقہ تو سیدھی سیدھی باتی ہے کہ جو حرام نہیں ہے وہ حلال ہے جی جی ایک درمیان میں ایک چیز اور آتی ہے جس کو مشکوک مال کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اصولی حدیث میں بیان فرمایا ہے الحلال بینن والحرام بینن وما بینہما امورم مشتبہ حلال بھی صاف صاف ہے حرام بھی صاف صاف ہے دنیا جانتی ہے لیکن اس کے درمیان کچھ چیزیں وہ ہیں جو مشتبہ معاملات ہیں غیر یقینی ہے پتہنی حلال ہے یا حرام ہے ایسی چیزوں سے بھی جو آدمی اپنے آپ کو بچا لے گا فقد استبرع لدین ہی وعدت ہی اس نے اپنے دین اور اپنی عزت تابلو کو بچا لیا اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرما رہے ہیں حرام سے بچو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حرام سے بھی بچو اور جس میں تھوڑا بہت بھی شک پیدا ہو گیا اس سے بھی بچو سبحان اللہ اس قدر ہمیں احتیاط برطنی کی بات کہی گئی منظر وہی بات ہے کہ اگر آپ قانون سے چلتے ہیں آپ ذابتوں سے چلتے ہیں آپ سلیقے سے چلتے ہیں آپ اصولوں سے چلتے ہیں تو آپ کی زندگی کامیابی مثال کے طور پر آپ اپنی گاڑی سے جا رہے ہیں آپ نے ٹرافک جو لائٹ ہے اس کی خلاف ورزی کی تو آپ کا چالن کٹنا ہی ہے آپ اس کے مجرم ہیں آپ نے قانون کی کوئی خلاف ورزی کی آپ کو قید کیا جانا ہے آپ کو حراست میں لے لیا جانا ہی یہ بات ہے تو یہی پکڑ انسان کی ہوگی اگر وہ حرام روزی کرماتا ہے یہی دنیا کا قانون ہے یہی آخرت کا قانون ہے اللہ تعالی نے بھی جو ضابطیں بنا دی ہیں جس طرح سے ٹرافک کے حصول ہیں اس طرح سے زندگی گزارنے کے حصول ہیں ٹرافک نے تو جو اپنے سہولت کے لئے بنایا اللہ تعالی نے جو قانون بنایا وہ اپنے سہولت کے لئے نہیں بنایا اللہ تعالی فرماتا ہے جو عالمی اچھا کام کر رہا ہے وہ اپنے لئے کر رہا ہے صحیح بات ہے جو بلا کر رہا ہے وہ اپنا نقصان کر رہا ہے وہ سب دنیاوی قانون کی بات کر رہے ہیں دنیاوی ضابطوں کی بات کریں وہ بھی ہماری بھلائی کے لئے ہوتے ہیں اس میں بھی ہماری بھلائی ہے اگر ہم خلاف برزی کرتے ہیں تو دوسرے کا کبھی نقصان ہوتا ہے کبھی ہمارا ہوتا ہے تو ہر حال میں ہمیں ذابطوں کی خلاف برزی سے بچنا ضرور یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جسم جو حرام روزی کھا کر پلا ہے فَنَّارُ أَوْلَابِ اس کے لئے جہنم کے آگ ہی بہتر ہے اس کو کہیں اور ٹھکانہ نہیں مل سکتا وہی بات مرحب صاحب مزیر اثرات کیا پڑتے ہیں ہماری زندگی پر اس پر اب آتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں دیکھئے مزیر اثرات میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس نے حرام روزی کھائی ہے اس کا ذہن مولانا جرار الدین رومی نے ایک بات کہی ہے کہ لقمہ دریا ہے اور خیالات اس کے موتی ہیں ناپاک دریا میں سے پاکیزہ موتی نہیں پیدا ہو سکتا غلط غزہ کھا کر آپ نماز کی طرف آپ کا ذل چلے نہیں ہوگا خران مجید کی تلاوت کو آپ کے ذل نہیں چاہے گا اچھی باتیں آپ سننے میں ذل چسپی نہیں ہوگی غزہ جب پاک ہوگی بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ جہاں کسی دن لقمہ حرام ہمارے ذل میں پیٹ میں پہنچ جاتا ہے یا مشکوک لقمہ پہنچ جاتا ہے تو ہمیں محسوس ہو جاتا ہے کہ آج نماز میں لطف نہیں آ رہا ہے آج تلاوت میں مزہ نہیں آ رہا ہے اللہ اللہ کرنے میں شوق نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پیٹا پیٹ میں کوئی غلط لقمہ چلا گیا وہی ہمارا جو نفس اللوامہ ہے وہ ہمیں بار بار آگاہ کرتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں سمحل جائیے جی جی وہ اس کے ہم جب انسنی کر دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا نقصان ہونے لگتا ہے جس طرح سے الارم آپ نے الارم لگایا ہے وہ الارم ٹن 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 نہیں کرے گا آپ کو ہاتھ پگڑ کے نہیں بٹھا جائے گا وہ اسی طریقے سے زمیر جو سینے کے اندر اللہ تعالی نے ایک صلاحیت رکھی ہے جو بری بات پر ٹوکتی ہے وہ آپ کو ٹوکے گا آپ نہیں مان رہے ہیں تو آپ کا حاج نہیں پکڑے گا آپ غلط کام کر رہے ہیں تو کرتے رہیے اس کا نقصان یہ ہوگا اور دنیا بھی نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے حرام روزی حرام کماتے ہوئے آپ کو دو چار دفعہ لوگوں نے تجربہ کر لیا کہ یہ صاحب کپڑا بیجتے ہیں لیکن سانٹ والا کپڑا لپیٹ کے اندر رکھ کے دے دیتے ہیں داغی کوئی ہوتا ہے اس دے دیتے ہیں اوپر سے رنگ اڑ گیا ہے اس کو لپیٹ کے اندر کر کے انہوں نے دے دیا اور جہاں واپس کرنے کے لئے گئے تو انہوں نے کہا ہمارے ہاں کا تو کپڑا نہیں ہے اس کے نتیجے میں دنیا بھی نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گاہ ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کے دگنداری خراب ہو جاتی ہے نتیجہ یہ نکلا مالنہ صاحب اور ہماری دنیا خراب ہوگی آخرت تو خراب ہونی ہی ہونی ہے لہٰذا اب بھی وقت ہے کہ ہم سنبھل جائیں حرام روزی سے گریز کریں حرام روزی بے شک زیادہ ہوگی لیکن جو سکون جو اتمنان آپ کو خلال روزی میں ملتا ہے وہ اس میں نہیں ملے گا بہت شکریہ مالنہ صاحب دو کالر ہیں ان سے ہم بات کر لیتے ہیں پہلے کالر محمد سالار صاحب ہماری فون لائن پر موجود ہیں اور انگاباس سے اور اس کے بعد سلمہ صاحبہ سے ہم بات کریں گے سالار صاحب آپ کا خیر مختم سوال پوچھئے السلام علیکم علیکم السلام سالار صاحب فرمائیے سر سوال یہ ہے کہ جیسے دو سوال ہے سوال یہ ہے کہ جیسے مجھے جاننا چاہتا ہوں حرام اور مقروب میں کیا پرکھے بہت اچھا سوال ہے سوال یہ ہے سر کہ جیسے ہم اسلام میں ہمیں پوٹو کشنے کے لیے نکالنے کے لیے منع کیا ہے تیرے بھی کچھ ضرورت کی چیزوں کے لیے ہمیں نکال سکتے ہیں لیکن جیسے واتفاپ پہ پیٹروپ کے اوپر ہم ہمارے ویڈیو ڈالتے ہیں یا لوگوں کے ویڈیو کو ہم لائک کرتے ہیں لیکن کہ ہم کیا گناہ گاروں میں ہی شمار ہو جائیں گے اچھا ٹھیک ہے آپ کا دونوں سوال ہم نے نوٹ کر لیا سالار صاحب سلمہ صاحب سے اور بات کر لیں اور اس کے بعد مولانا صاحب سے درخواست کریں گے سلمہ صاحبہ خیر مقتم آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھئے السلام علیکم والیکم السلام بہن سلمہ بہت شکریہ میرے سوال ہے کہ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں اس میں آیتیں ہوتی ہیں تو کہاں تھہریں کہاں نہیں تھہریں مکمل کری کے اس کی تفصیل جانے چاہتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہن اور بہت اچھا سوال ہے مناسب ہم جو ہماری موضوع سے جوڑا سوال ہے سالار صاحب کا بہت اہم سوال ہے اس سے یہ آقاز کرتے ہیں انہوں نے مکروح اور حرام کے درمیان جو فرق ہے وہ جانا چاہا ہے دیکھئے ابھی جو حدیث میں نے سنائی تھی اس میں حضور عقیق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حرام ہے وہ بھی صاف صاف ہے سب دنیا جانتی ہے چوری کر کے کھارا ہے ایک آدمی حرام ہے جیب کاٹ کے خرائے حرام ہے صاف صاف ہے کچھ چیزیں بالکل حلال کی ہیں کہا جی میں نے مزدوری کر رہا ہے اور جو ریڈ بنتا ہے وہ لے رہا ہے رکشہ چلا رہا ہے رکشے کو جہاں سے جہاں تک کہ بیس روپے بنتے ہیں وہ بیس ہی مانگ رہا ہے وہ اس کا حلال ہے جائز ہے درمیان میں کچھ چیزیں ہیں جو مشکوک ہیں انہوں نے لفظ بولا مکروح مکروح کا مطلب ہوتا ہے ناپسندیدہ یعنی اس کے اندر حرام ہونے کے سارے علامتیں موجود نہیں ہیں لیکن پوری طرح حلال بھی نہیں ہے شک پیدا ہو گیا ہے اس کے اندر کچھ خرابی ہے ناپسندیدہ کام کو مکروح کہتے ہیں یعنی اس سے بھی بچ جانا اچھا ہے بہت شکریہ پہلے سوال کا جواب سالار صاحب تک پہنچ چکا ہے دوسرا سوال ان کا واتس ایپ ہے یا دوسرے ذرائع ہیں ان پر ہم ویڈیو شیئر کرتے ہیں فوٹو شیئر کرتے ہیں اس کے تعلق سے دیکھیں ایک بات یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ فوٹو کسے کہتے ہیں یہ میں بیٹھا ہوا ہوں دنیا دیکھ رہی ہے سامنے میں بھی دیکھ رہا ہوں کیمرے کے اندر یہ اس کو فوٹو نہیں کہیں گے تصویر نہیں ہے یہ جس طرح آئینے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئینہ دیکھنا ثابت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جو مختصر سا سامن رکھتے تھے اس میں آئینہ بھی رکھتے تھے ایک مرتبہ یہ واقعی میں ہم نے سنایا تھا کہ آپ کے پاس آئینہ نہیں تھا تو آپ پلیٹ میں پانی لے کر لائے اور اس کو رکھنے رکھا ٹھہرنے کا انتظار کیا پھر اس میں چہرہ دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چہرہ نظر آیا اور ہم ہٹے تو وہ بھی ہٹ گیا تو وہ فوٹو نہیں ہے وہ پرچائی ہے تو پرچائی پر کوئی اعتراض نہیں ہے اعتراض اس فوٹو پر ہے جو ٹھہر جاتا ہے فکس ہو جاتا ہے فوٹو لیا اور شیشے پر آ رہا ہے تو وہ پرچائی ہے آ رہا ہے وہ جا رہا ہے ہاں وہ پرچائی ہے اور اگر ٹھہر گیا فکس ہو گیا تو وہ فوٹو ہے فوٹو کے معاملے میں بھی یہ ہے کہ جو واقعی ضرورتیں ہیں مثال کے طور پر پاسپورٹ کی ایک ضرورت ہے وہ ضروری ہے وہ شرن اس میں کوئی قباہت نہیں ہے ایسی وہ ضرورتیں جو شرناختی کارڈر ہے اس کے اندر آپ کے فوٹو کی ضرورت ہے کیسے آدمی پہچانے گا آپ کی جگہ کوئی اور آ جائے گا تو اس لیے جو باقی ضرورتیں ہیں تمدن کی ضرورتیں ہیں سفر کی ضرورتیں ہیں کچھ اور ضرورتیں ہیں جو باقی ضرورتیں ہیں ان کے لیے فوٹو کھچوانے کی شریعت نے اجازتی ہے اور باقی شوقیہ اور خام خام بے ضرورت فوٹو کھنچتے رہنا یہ ٹھیک نہیں ہے یعنی بے ضرورت فوٹوگرافی ہو یا بے ضرورت آپ کے ویڈیو ہیں ان کا جو لینا دینا وہ غلط ہے ضرورت کے تحت اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں جو باقی ضرورتیں ہیں مثال کے طور پر جو تیرے میں نے بتائی ہیں اس میں کھنچنے کی اجازت دی ہے بہت شکریہ ملعہ صاحب دو کالر منتظر ہیں علی صاحب ان دور سے اپنے سوال کے ساتھ پہلے ان کا سوال شامل کرتے ہیں خیر مقتم آپ کا علی صاحب سوال پوچھئے اسلام علیکم دونوں حضرات کو مولانا صاحب سے خوش رہتی دعا کے لیے گزارش ہے مولانا صاحب دعا فرمائے بہت شکریہ وعلیکم میرا سوال یہ ہے ایسا کچھ کہتے ہیں کہ اپنے کپڑے یا دامن سے ہاتھ مو بہنچنا یا آسینوں سے مو بہنچنا اس سے گریبی آتی ہے ایسی طرح اپنے ناکھونوں کو داتوں سے چوانے سے اور شام کے وقت سے جھاڑو لگانے سے اور کسی تراغ کو پھوک کر مو سے بجانے سے گریبی آتی ہے تو یہ مولانا صاحب بتائیں کیا یہ حدیث یا کچھ ثابت ہے یہ صحیح بات ہیں بہت اچھا سوال ہے یہ بھی بیداری کا ثبوت ہے نصیمہ بہن اور ہے ہماری فون لائن پر ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں ہریانہ سے سوال پوچھ رہی ہیں خیر مقتم آپ کا بہن نصیمہ سوال پوچھئے اسلام علیکم والیکم السلام فرمائے نصیمہ صاحبہ کیا سوال ہے ہم جی میری دو اللہ پہ جو میں سن لے رہا ایک تو جی میرے بھائی بھا بھی تین طریق کو حج کے لیے جا رہے انہوں کے لیے دعا کمانے ہم ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو خیر و حفیت سے پہنچائے جتنے لوگ بھی جا رہے ہیں ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خیر و حفیت سے پہنچائے خیر و حفیت سے لائے دوسرا سوال اور سارے کام ٹھیک ہو آمین جی بہن نصیمہ کچھ اور جانا چاہتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہا جی کیا کرنا چاہے وہ ابھی کچھ دوگو تک کام بھی کرنا چاہتے ہیں اس کو کہیں ہی رستہ پہ رہے ہیں کاروبار کے تعلق سے بات کرنا چاہتی ہیں غالباً مولانا صاحب یہی سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں کاروبار کے تعلق سے رہنمائی چاہتی ہیں کاروبار میں کچھ رکاوٹیں ہیں جی ہاں جی ہاں کچھ اس طرح کی بات کاروبار سے رکاوٹوں سے متعلق اکثر سوالات آتے رہتے ہیں کاروبار کی رکاوٹوں میں زیادہ تر چیزیں تو وہ ہیں جو ہماری اپنی پابندیوں میں ہم کوتا ہی کرتے ہیں وقت پہ دکان کھولنا جو مارکیٹ کا ریٹ جو ٹائم چل رہا ہے اس پہ دکان کھولنا صورت ناشتے کے سامان پہشتا ہے ایک آدمی اور کھولتا ہے دکان دوبیر کو بارہ بجے تو وہ تو غلطی خود ہی کر رہا ہے صحیح بات ہے تو جس چیز کی ہمارے ہاں فروخت ہے اس موقع پر ہم اپنی دکان کھولیں عید کے موقع پر مسلم علاقے کے دکانیں دکاندار جو ہیں وہ شام تک نہ کھولیں رات کو کھولیں یا رات میں بھی نہ کھولیں ہمارا گاہت کس وقت آتا ہے کس وقت اسے سہولت ہے یہ پابندیاں کرنا دیانداری کرنا لوگوں کے ساتھ ان کی ضرورتوں کا خیال لکھنا لیندین میں شفافیت رکھنا پیسے لیندین میں ٹھیک رہنا ریٹ صحیح رکھنا یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کاربار کو ترقی دینے کی ظاہری تدبیر ہیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی سے روزی مانگنا اس لیے کہ روزی وفیس سماعی رزق و قممات و عدون قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہاری روزی آسمان میں ہے بے شک ہم زمین سے پیدا ہوا دیکھتے ہیں ہوتا دیکھتے ہیں لیکن اس میں آسمان والا ڈالتا ہے تو زمین سے اگتا ہے اس لیے اللہ تعالی سے روزی مانگنا وفاداری کرنا اس کے سامنے جھکنا انسانوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا یہ راز ہے روزی کے حاصل کرنے بے شک بے شک دعا کی درخواست کی تھی ہج پر وہ ہم نے دعا کی ہے ان کے لیے بھی اور یہ علاقہ عز و موسم ایسا چل رہا ہے بہت ساری حضرات جا رہے ہیں اللہ تعالی سب کو خیر و آفیت سے پہنچائے خیر و آفیت سے لائے وہاں بھی سارے کام حسن و خوبی کے ساتھ ہوں اور حج کے عرقان بھی صحیح صحیح ادا کیے جائیں تاکہ اللہ تعالی مقبول فرمائے بے شک اور سفر آسان بنائے اللہ تعالی سلمہ صاحبہ کا سوال کلام پاک کے تعلق سے ہے آیت پر رکنے کے تعلق سنو رہنا میں چاہیے بیسے تو آپ جب قرآن مجید آخیر میں کھولیں گی پورا قرآن مجید ادھر دھانی طرف کرنے کے بعد آخیر میں جو صفحہ دیکھیں گے تو ایک صفحہ میں تمام لکھے ہوئے ہیں توئی کی آیت ہے اس کا کیا مدلب ہے جیم کی آیت ہے توئی کی آیت ہے جیم کی آیت ہے یا کچھ نہیں ہے اس کے اوپر گول نشان ہے تو وہاں ٹھیرنا چاہیے جہاں میم بنا ہوا ہے کنارے پر بھی اور بیچ میں بھی وہاں میم ایک تو میم ہوتا ہے میم بعد وغیرہ پر وہاں کنارے پر میم بنا ہوا نہیں ہوتا لیکن جہاں کنارے پر وقف لازم لکھا ہوا وہاں ٹھیرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور جہاں لا ملیف بنا ہوا ہے وہاں نہ ٹھیریے یا مسلسل کچھ بھی نہیں بنا ہوا ہے تو مسلسل پڑھتی جائیے اس کے باوجود کہیں خلاف وردی ہو جائے تو اس سے عام طور پر وقف لازم تو ضروری ہے باقی علاوہ اگر کہیں ٹھیرنا ہو گیا تو اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے پڑھ سکتے ہیں ایمان صاحب دو کالر اور ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں ندیم صاحب بجنور سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں خیر مختم آپ کا ندیم صاحب سوال پوچھیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ فرمائے ندیم صاحب تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ صرف آدمی اس کی فصل بیچتے ہیں اس کا جو نیچے چھوٹی فصل پیدا ہوتی ہے اس کو اس کو نہیں دیتے جس کو فروق کیا جاتا ہے تو اس میں جائز طریقہ کون سا ہے اور کیا طریقہ یہ کار اپنانا چاہیے اس کے اندر جو ہے کیونکہ اس کے اندر کافی شش و پنج میں رہتے ہیں بہت شکریہ ندیم صاحب یہ بہت اچھی بات ہے کہ حرام روزی کی ہم بات کر رہے ہیں اور آپ کا اس پر پورا پورا دھیان اور اس بات کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے مولانا صاحب کی رہنمائی ضرور ہم حاصل کریں گے لیکن بہن نصرین خان اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں گجرات سے اپنے سوال کے ساتھ ان کا سوال بھی نوٹ کر لیتے ہیں خیر مفتہم آپ کا بہن نصرین جی بہن نصرین خیر مفتہم جی بلکل ہم آپ کو سن پا رہے ہیں آپ سوال کیجئے میں اپنے لڑکے کے بارے میں مولانا صاحب سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں اہمانی کر کے مجھے کچھ وضعی دعویٰ بتائیے میرا لڑکا جو ہے فسیر کیمیکل کے ایکزام دیکھتا ہے ابھی پاس ہوا ہے لیکن وہ ایسا بہت سا ہے کالج جانے کے لیے ابھی کل رات میں اس میں وہ ترہ ہے پتہ نہیں اس کے لیمار میں کیا چلتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے بہت پریشان کر کے رکھا میں اور اس کے والد بہت پریشان ہے بار بار یہ کہتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اولادوں پر مولانا صاحب بہت ساری ہماری امیدیں ہوتی ہیں اور اولاد اس طرف نہیں جاتی ہیں تو اس طرح کی بات آتی ہے دیکھئے بچوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو جو امیدیں قائم کرتے ہیں جیسے ہمارے ادھر بھائی نے کہا ہے امیدیں قائم کرنا تو ٹھیک ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پیڑ سے امید توجب لگائی جائے جب پیڑ کو ہم صحیح صحیح سیچ رہے ہوں ہم سے سیچ رہے میں کچھ کمی ہو جاتی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فصل آگے ہمارا پیڑ پھلی نہیں دے رہا ہے اس کے کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے ہم سے ہی بعض کوتائیاں ہو جاتی ہیں جس کے نتیجے میں ہمارا پیڑ جو ہے پھلدار نہیں ہوتا سیدھا نہیں چلتا سوک جاتا ہے کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے بچوں کے لیے دعا بھی کیجئے ان کی تربیت ان کی ذمہ داریاں یہ ایک بہت بڑا کام ہے یا ایسا نہیں کہ بچے ہیں اپنے آپ بڑے ہو جائیں گے بڑے تو اپنے آپ پھل درخت کی طرح سے بڑے تو ہوتے ہیں لیکن ان کا سیدھا رکھنا ان کی تربیت کرنا ان کا اچھے عادات اخلاق سکھانا یہ ماباپ کی ذمہ داری ہوتی ہے بہرحال جیسا کچھ بھی ہو گیا ہے اس کے لیے دعا کیجئے اور سورہ فرقان کے آخری رکو کی ایک آیت ہے جو انیس وی پارے میں جا کے وہ سورت ختم ہوتی ہے ربنا حبلنا من ازواجنا وزطریاتنا قررت آجن وجعلنا للمتقین امامہ اس آیت کو صبح شام آپ کم سے کم گیارہ مرتبہ پڑھ کر دعا کیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے نمازوں کے بعد بھی بچوں کی ہدایت کی ان کے اتعاد فرمہ برداری کی دعا کیا کریں ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیکی اتعاد ستا فرمائے آمین سم آمین والدین تو مالا صاحب وہ اس طرح اتنی محنت کرتے ہیں ان کے لیے دو مصرے ہیں کہ ایک پتھر کی بھی تقدیر سمر سکتی ہے شرط یہ ہے کہ قرینے سے تراشا جائے تو تراشنے کا کام والدین کرتے ہیں تراشنے کا کام والدین کا ہے اس میں کوتائی رہ جاتی ہے تو تصویر صاف نہیں آتی صحیح فرمائے یہ کریں ندیم صاحب کے سوال کے ساتھ کرتے ہیں جو عام کے تعلق سے انہوں نے مشورہ چاہا ہے رہنمائی چاہیے دیکھیں یہ بہت بنیادی سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارت فرمایا کہ فصل کا بیچنا قبل این یبدو صلاحوہا اس کا پھل آنے سے پہلے اس کا بیچنا جائز نہیں ہے اس کے اندر ایک دھوکہ پایا جاتا ہے کبھی تو دھوکہ نقصان ہوتا ہے بیچنے والے کا یعنی فصل ہلکی آئے کی یا بھاری آئے کی اس کا پندہ نہیں ہوتا شروع سے لیکن اس وقت تک انتظار کون کرے دوسرے ایک اس کے پانی دینا یا کرنا جب جو پھل کھائے گا وہ اس کو لگانا ہے کرنا ہے اس سے بچنے کے لیے طریقہ یہ کرتے رہے ہیں کچھ لوگ پرانے لوگ کہ وہ زمین دیتے ہیں قرائے پر اب فصل کی بات ہی نہیں ہوئی اچھا جو کچھ دیا ہم نے زمین دی زمین قرائے پر دی اسی نی قیمت اس کے وہ دے گا ہمیں اس میں وہ آپس میں معاملہ تیہ ہو جائے تو اس میں کچھ چھوٹو موٹی ایسی کھیتی بھی کر لیتے ہیں جس سے پیڑ کی وجہ سے نقصان نہ ہو اور وہ کھیتی ہو جائے تو اس طرح کی چیز جو ہے اس سے بچنے کا یہاں تک احتمام رہا اس وقت تو لوگ سنیں گے تو یہ دیوان کی نظر آئے گی ہمارے اسادزہ کے زمانے تک یہ بات تھی کہ وہ کھٹائی نہیں خریدتے تھے بزار سے اس لئے کہ اس باغ سے آئی ہے جس کی فصل غیر قانونی طور پر بیچی گئی حتیٰ کہ ہٹلوں کا کھانا نہیں کھاتے تھے وہ اس لئے کہ اندر اس کے اندر وہ کھٹائی ڈالی جاتی ہے جو اس طرح سے آتی ہے امتور اس میں ڈالتے ہیں اس لئے وہ نہیں کھاتے تھے بزار سے خرید کا تو یہ سارا احتیاطی چیزیں ہیں وہ اس لئے جو طریقہ آپ کے ہاں آپ کے علماء علاقے کے حضرات جو اس کی اجازت دے رہے ہوں اس کے مطابق آپ عمل کر لیجے اور جتنی احتیاط کر سکیں اتنا اچھا ہے مران صاحب ایک چیز اور ہے شرط کے ساتھ دی کہ باغ کے جو پھل ہیں وہ تو آپ کے ہیں لیکن زمین پر اگر ہم کوئی فصل لگاتے ہیں تو وہ ہماری ہے تو کیا شرط پر ہو سکتا ہے اگر آپ اس میں تیہ ہو جاتا ہے یہ لیکن عام طور پر جب پیڑ پیڑ اوپر یعنی ہوا اور دھوپ اگر کھیتی کو نہ ملے تو کھیتی چلتی نہیں ہے اس لئے عام طور پر دیکھیں جب باغات بہت لمبے بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن اس کے نیچے زمین میں سوائے پیڑوں کو کچھ نہیں ہوتا اس کی وجہ یہی ہے کہ کھیتی اگر کی جائے گی تو اس کو ہوا اور دھوپ پوری نہیں ملے گی تو وہ کھیتی کامیاب نہیں ہوگی تو اگر اس طرح آپس میں تیہ ہو جائے تو کوئی ہر دن نہیں ہے آئیشہ صاحبہ سے بات کرتے ہیں ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں اپنے سوال کے ساتھ خیر مقتم آپ کا آئیشہ صاحبہ سوال پوچھئے جی السلام علیکم وآلیکم السلام بہن آئیشہ فرمائی کیا سوال ہے ہم نام کے معنی پوچھنا چاہتے ہیں جی بتائیں آرام سے بتائیں فرہان معروف عیشہ عیشہ سمجھا رہا ہے نا عیشہ اور نشہ اور نشہ کے بعد خوشی ٹھیک ہے بہن آپ کے سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے بلکہ ناموں کے شکل میں بہن نازوں سے اور بات کر لیں لکنو سے ہمیں فون کر رہی ہیں خیر مقتم آپ کا نازوں صاحبہ ٹی وی کے آواز بند نازوں صاحبہ سب سے پہلے ٹی وی کے آواز بند کر دیں وآلیکم السلام آپ سوال پوچھیں جی ہم کہہ رہے تھے کہ میں پاپا کے نو دس سار پہلے ہاتھ میں اُڑٹے ہاتھ میں درد اُڑی دی ٹھیک ہے جی جی آپ پیس ہیں یہ رمضان سے پیس پیس میں ہاتھ میں درد ہونے لگی اور جنجنات کافی ہوتی وہ ہاتھ بھی پتلا ہوتا چلا جا رہا ہے تو کام نہیں کر پاتے ہیں اس ہاتھ سے بہن علاج تو چل رہا ہوگا نا ڈاکٹر کا چل رہا ہے پاپا سے مجھے کوئی ایسی آیت بتا دی جس سے ان کی جنجنات کم ہو جائے یا کوئی کام اس سے کر سکیں بلکل بہن امارہ صاحب سے ہم مشورہ کرتے ہیں امارہ صاحب رہنمائی فرمائے بہن نازوں کی دیکھئے ایک تو نواز توبہ پڑھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس ہاتھ سے کوئی ظلم کر دیتے ہیں کسی آدمی کے اوپر کوئی ناجائز کام کر لیتے ہیں تو خدا پاک اس کی پکڑ کرتا ہے اور اس پہ وہ پریشانی آتی ہے اس لئے نواز توبہ پڑھیں بار بار جنج صاحب کے ہاتھ میں تکلیف ہے اور دوسرے یہ کہ اس کا علاج موالجہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کرتے رہے ہیں لیکن اپنی طاقت کے لحاظ سے جو بڑے سے بڑا صدقہ یہ کر سکتے ہوں بہت مجبور پریشان آدمی کو تلاش کر کے خام اوچی سے اس کی مدد کریں جتنا زیادہ مجبور آدمی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اتنا ہی زیادہ ان کا صدقہ کامیاب ہوگا ہزار روپے دس ہزار کا کام کریں گے بے شک اگر بہت مجبور کو تلاش کر کے انہوں نے پہنچا دیا اس لئے کہ اس کے دل سے جو خوشی کی لہر نکلے گی وہ ان کے ساری جھنجرانٹ کو ہتم کر دے گی بہت شکریہ مان صاحب ایک سوال اور میرے ذہن مارا ہے کہ صاحب نے اس سے دریافت کیا تھا اور آپ سے یہ رہنمائی لینے کا یہ صحیح وقت ہے ایک صاحب نے خواب میں دیکھا کہ ان کی گاڑی چوری ہو گئی ہے وہ اللہ سے سزداریز ہوتے ہیں اور اللہ کے نام کے سور پر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ خواب کی بات ہے لیکن فوراً بعد ان کی آنکھ کھل جاتی ہے اور یہ احساس ہوتا کہ یہ تو خواب ہے گاڑی تو میری محفوظ ہے ایسے میں اس کو کیا سو روپے وہ اللہ کے نام کے نکالنے چاہیے ضرور نکالنے چاہیے ایک طرح سے وہ بتایا گیا ہے کہ یہ حادثہ ہونے کے امکانات ہیں تم اللہ سے لو لگاؤ سجدے میں دعا بھی کرو اور سو روپے کیا اور ہو سکے تو زیادہ نکالی اس لئے کہ گاڑی ایسی چیز نہیں ہے کہ سو روپے ہی اس کے لئے کافی ہو سکے تو ان کو کم سے کم جو سو روپے ضرور نکال دینے چاہیے یہ اشارہ ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد سرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندوں کو خواب میں رہنمائی دیتا ہے سبحان اللہ یہ رہنمائی ہے ان کو اور یہ اچھے بندوں کی علامت ہے بندہ تو اچھا ہے یا نہیں لیکن اللہ کی مہربانی کی علامت ہے بے شک بے شک چیزوں کا ذکری کیا کہ ناخون کٹنا ہے کپڑے جھاکنا ہاں یہ ہم نے بات پرانی کتابوں میں لکھاوا دیکھا ہے یہ حدیث ہے تو ان میں سے بیشتر چیزوں کا ثبوت نہیں دیکھا ہم نے کہیں لیکن یہ سلیقے کی باتیں ہیں مثال کے طور پر ہم نے دیکھا بعض لوگوں کے ناخون بڑھتے ہی نہیں ہر وقت کھاتے رہتے ہیں وہ جباتے رہتے ہیں ناخون اس انگلی کا اس انگلی کا یہ بری عادت ہے اسی طریقے سے رات میں جھاڑو دینا اس کو پرانے بزرگ منع کرتے آئے ہیں کہیں قرآن حدیث میں یہ بات نہیں بتائی گئی ہے لیکن سلیقے کی بات یہ ہے کہ کھوڑا کہاں سے کہاں چلا جائے دن میں جو ہم جھاڑو دیتے ہیں تو جھاڑو دینے والوں کو پتا ہوتا ہے کہ کھوڑا اچھٹ کے کہاں کہاں جا رہا ہے لیکن رات میں نہیں پتا چلتا ہے اس لیے اچھا یہ ہے کہ رات میں جھاڑو نہ دی جائے اسی طریقے سے بال کاٹ کے کہیں بھی ڈالنا ناخون کاٹے کہیں بھی ڈال دیئے یہ بری سلیقے کی بات ہے جسم کا حصہ ہے انسانی سر کے بال ہیں وہ آپ نے اتارے اور کہیں بھی پھیچ دیئے اچھا یہ ہے کہ سلیقے کی بات یہ ہے کہ اس کو ایک طرف ڈالے جائے پرانے بڑے بڑوں کو ہم دیکھتے تھے وہ دیوار کے کہیں سراخ ہے تو اس کو لگا دیئے بعد میں اٹھائے وہاں سے کہیں ٹھیکانے لگا دیا تو یہ سلیقے کی باتیں ہیں اور ان کی ریایت رکھ لی جائے تو اچھا ہے بہت اچھی بات ہے بہن قوسر ہیں ہماری فون لائن پر ان کا سوال لیں گے اور اس کے بعد سلیمن ہے ان کا سوال بھی لیں گے قوسر صاحبہ آپ بتائیں آپ کا کیا سوال ہے کیا جانا چاہتی ہے قوسر صاحبہ خیر مقتم آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیں ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور سوال پوچھیں غالباً ٹی وی کی آواز کھلی ہے جی فرمائیے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے السلام علیکم والیکم السلام جی فرمائے قوسر صاحبہ کیا سوال ہے ہاں لگتا ہے قوسر صاحبہ سے ہماری بات ممکن نہیں ہوگی والیکم السلام آپ کا سلام پہنچ رہا ہے آپ کا پیام آنا باقی ہے ہم قاسر ہیں ان سے بات کرنے سے سلیمن صاحبہ بات کریں گے بارہ بنکی سے ہماری فون لائن پر ہیں بہن سلیمن فرمائیے کیا سوال ہے ہلو سلام علیکم والیکم السلام بہن سلیمن مالانا صاحب پہنچ سلام علیکم والیکم السلام ہماری ایک لڑکی ہے کمپٹیشن کی تیاری کر رہی ہے اور کگار پہ پہنچتے پہنچتے دو ایک جام میں بالکل ایک نمبر سے رک گئی سولہ آنا تھا پندرہ پہ رک گئی اور ایک پوائنٹ لگا کے رک گئی اور ایک میں ایک سلیکٹن ہو گیا مگر وہ کور چلا گیا اس کی کیا وجہ ہے آپ بتا دیجئے کوئی وضیفہ یا کچھ کیا بات ہے جو وہ آ نہیں پا رہی بہت شکریہ بنا صاحب یہ ہے کہ فینشنگ لائن پر پہنچ کر یہ رہ جاتے ہیں دو چار ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گئے ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی اس کے لیے ایک تو اپنی محنت اور کوشش بڑھا دیں دوسرے ہے کہ ان رکاوٹوں کی وجہ سے ہرگز مایور سے نہ ہو ہمت نہ توڑیں آدمی بڑھتا ہی رہنا چاہیے دوسرے ہے کہ یا قاضی الحاجات پڑھیں صلات الحاجت پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں حوصلہ بلند رکھیں بے شک ایک دفعہ ناکامی دوسرے دفعہ ناکامی آخر اللہ تعالیٰ کبھی کامیابی چیٹی کو دیکھ لیجئے کتنی مرتبہ گرتی ہے اور پھر آخر گرتی ہے پھر چڑھتی ہے اور وہ رکتی نہیں بے شک وہ سستاتی نہیں مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے دیواروں پر ہم رائنٹیوں کے لائن دیکھ رہے ہیں وہ رات میں دو بجے آپ اٹھیں گے تو اس بات وہ چل رہی ہے صحیح بات ہے رات صبح چار بجے اٹھیں گے تو وہ چل رہی ہے دن میں ہر وقت چلنے وہ تھکتی رہی صحیح بات ہے کاوشیں ہی آپ کے نصیب کو بنایا کرتی ہیں مرحب صاحب کوئی دعا کیا احتمام وہ کر سکتی ہے یا قاضی الحاجات یہ پڑھا کریں اور ہر نواز کے بعد اکتالیس مرتبہ پڑھ لیں اس کے علاوہ نوازوں کے بعد دعا بھی کریں صلاحات الحاجت پڑھ کے بھی دعا کریں ہمت نہ ہاریں بہت شکریہ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے بہن نازو کا لکھنو سے ہمارے پاس سوال ہے اور ان کے والد کے تعلق سے ہے جو ہاتھ میں درد رہتا ہے جھنجناٹ رہتی ہے اور ڈاکٹر کا علاج بھی چل رہا ہے وہ ہم نے بتایا کہ اس کے لئے وہ کچھ صدقہ کریں بڑی مقدار جتنی ان کے گنگائش ہو صدقہ کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا جتنے زیادہ محتاج آدمی کو آپ دیں گے اتنے زیادہ فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ صدقہ ان کو دینا چاہیے یہ بھی واضح ہو جانا چاہیے میں نے کہنا کہ اپنی گنجائش کے لحاظ سے زیادہ سے زیادہ ایک صدقہ ہم بتایا کرتے ہیں اٹھارہ سو روپے کا وہ اٹھارہ سو روپے بچ تجربوں میں آئی ہیں یہ چیزیں کہیں قرآن حدیث میں تائین نہیں ہے کہ اٹھارہ سو روپے کا صدقہ دیا جائے لیکن اٹھارہ سو روپے کا اگر یہ صدقہ دے سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے وہ دے دیں اور جتنے زیادہ مجبور پریشان آدمی کو دیں گے انشاءاللہ طرح اتنہ ہی جلدی فائدہ ہوگا بہن عائشہ کا سوال ہمارے پاس ہے ناموں کے تعلق سے ہے انہوں نے کچھ ناموں کے معنی جانے چاہے ہیں کہ ان کے معنی چاہے ہیں جی جی فرحان پہلا تو فرحان ٹھیک ہے فرحان بہت اچھا نام تو نہیں ہے فرحان کا مطلب خوش رہنے والا جی جی معروف معروف کا مطلب جانا پہچانا مشہور مشہور جی جی اور تیسرا انہوں نے بتایا نشاء نشاء ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ کیا لفظ ہے کی زبان کا ہے اور ایک نام اور ہے خوشی خوشی تو اردو میں بولتے ہیں خوشی وہی خوشی ہے یہ جی سے ہم عربی میں جب بولتے ہیں تو مسغلت کہہ دیتے ہیں جی 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 بہت شکریہ یعنی چاروں ناموں کے نام پہنچ چکے ہیں بہن عائشہ کے پاس اب ہم یاسمین صاحبہ سے بات کریں گے ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں علی گر سے بتائیں کیا سوال ہے یاسمین یاسمین صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو سوال پوچھئے جی اسلام علیکم والیکم السلام فرمائیں کیا سوال ہے مولانا سے مجھے بات کرنی ہے میں نے خواب کی وجہ اس سے بات کرنی ہے میں نے خواب دیکھاتا ہے خواب کے دیکھاتا ہے ایک حسین خط یہ ہے کہ مولوی رمضان شریف میں ایک مولوو آتے تھے بابا آتے تھے مانگنے کے لیے جب بھی دوسرے تیسرے دن آتے تھے ہمیشہ وہ میرے یہاں کھانا مانگتے تھے میں کھانا سوگے انہیں کھلاتی تھی کھانا کھانا کھا کے جاتے تھے وہ ڈیلی دو تین ماہ ہمیشہ بڑی دعائیں دیکھے جاتے تھے ایک بار وہ ہمیشہ بڑی دن آئے ہی نہیں اور میں ان کے لیے کپڑے پیسے لے کے بھی رکھا بہت انتظار کرا وہ آئے ہی نہیں اب جب میں بڑا غوث میں میں بہت دن دن ان کا انتظار کرا جب وہ نہیں آئے تو پھر میں آج رات میں ایسا افسوس سے کر کے سوئی تو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بابا آئے گیٹ پر بیٹھ ہوئے ہیں اور بہت زیادہ بیمار بیماری حالت میں انہیں دیکھا جب میں نے گیٹ کھولا ہے تو وہ پہچاننے میں ہی نہیں آ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں اللہ یہ بابا ہوئی ہے جب میں دیکھا تو وہ چل دیئے ہیں میں بابا کو بہت آواز دے رہی ہوں بابا رکو یہ کچھ کھا کے تو جاؤ لیکن بابا اتنی بیماری حالت میں دیکھا میں نے کہ بابا کچھ چل دیئے بینا کچھ لیے ہوئے میں پتہ نہیں اس خواب کی تابی ابھی پھر ایک خواب اور دو تین دن پہلے میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر گلی میں میں سو رہی ہوں عباس سے آ رہی ہے کوئی ہے اللہ والی کوئی ہے اللہ والی تو میں اپنے دل میں سوچ رہی ہوں آج کچھ ہے نہیں پھر بھی میرا بیٹا اٹھا ہے خواب میں اور انہوں نے آٹا دیا ہے اب وہ دیکھا ہے تو وہ بابا میرے گھر میں گھوچا چلے آ رہے ہیں پتہ نہیں کیسا عجیب سا بابا ہے کہ میں بابا کو نکال نہیں ہوں میں ان کے باہر نکلو دوسرا جو خواب ہے وہ دوسرے خواب میں وہی بابا ہیں یا نئے بابا ہیں نہیں نہیں دوسرے ہیں بہت شکریہ آپ کے خواب کا مفہوم ہم تک پہنچ گیا ہے بہن یاسمین شیب صاحب سے اور بات کر لیں مرانا صاحب اس کے بعد دونوں کی رہنمائی آپ سے لیں گے شیب صاحب فرمائیں کیا سوال ہے مہاراشتہ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں وعلیکم السلام شیب صاحب میرا لڑکا ہے دو مہنے کا اس کا نام رکھنا ہے ہمیں تو ہم نے ابو بکر اور دوسرا آلان ایسا دو نام سوچے ہیں ابو بکر اور آلان 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 کی آلان دو نام سے بہتر کون سا ہوگا یا پھر کوئی اور نام ہوگا تو بتا دے بہت شکریہ اور یہ وہ کام کر رہے ہیں ملانا صاحب جو سب کو کرنا چاہیے کہ نام تعیون کرنے سے پہلے نام میں سوچ فکر کر کے جی جی نہ یہ کہ چار بچے ہو گئے اور اس کے نام سوچتے پھر رہے ہیں نام ٹھیک ہے کئی مرتبہ تو بہت زیادہ عمر ہو گئی تب آپ سے مشورہ کرتے ہیں کہ یہ نام مناسب ہیں یا نہیں ملانا صاحب کیا نام صحیح ہے ابو بکر نام بلکل ٹھیک ہے ابو بکر ان کو نام رکھ دینا چاہیے بہت شکریہ شعب صاحب آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے ملانا صاحب کا مشورہ آپ تک پہنچ گیا ہے ابو بکر آپ رکھ سکتے ہیں یاسمین صاحب کا جو خواب ہے ملانا صاحب اس پر ہم بات کر لیتے ہیں پہلے دیکھئے وہ بابا جو لینے نہیں آئے بہت ممکن ہے آپ کے خواب سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ ان کے حالت بہت کمزور ہوئی اور پھر وہ چلے گئے ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں چلے گئے ہوں آپ کو وہ سوٹ جو آپ نے بنایا تھا کسی اور ضرورت مند کو دے دینا چاہیے اور دوسرے خواب میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ جو ہمدردی محبت میں آکے لوگوں کو گھر میں بلا کے بٹھا کے کھانا کھلا دیتے ہیں ہمیشہ یہ بات مناسب نہیں ہے سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے کبھی کبھی بابا کے بھیس میں کوئی عفت بھی آ جاتی ہے کوئی غلط لوگ بھی آ جاتے ہیں یہ مطلب ہوشیار کرنے والی بات ہوشیار کرنے کے لیے ہے کہ ہر آدمی کو پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا صدقہ دیجئے اور عزت سے اس کو دے کر رخصت کر دیجئے گھر میں بلانا بٹھانے کے لائق ہر آدمی نہیں ہوتا ہو سکتا کوئی آدمی ایسا بھی آ جائے کہ مانگنے کے نام پر آیا اور پھر گھر میں چور بن کے ڈاکو بن کے گھج گیا صحیح بات ہے زمانہ بدل گیا ہے اس کے حساب سے اپنے انداز میں بھی ہمیں بدلہ علانا چاہیے ہم بہتری کا معاملہ ضرور کریں لیکن اپنی حفاظت کا بھی ہمیں خیال لکھنا چاہیے امید بہن یاسمین کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے ملانا صاحب یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو خواب ہیں ہماری زندگی سنن کا تعلق ہوتا ہے اور بہت ساری ایسے سوالات ہمارے پاس آتے ہیں جن کا سیدھے سیدھے ہماری زندگی سے تعلق ہوتا ہے بہت سوالات تعلق ہوتا ہے دلی میں اور بہت سی جبوں پر ایسے واقعات سننے میں آئے ہیں کہ کوئی خاتون آئی اور انہوں نے کہا ہمیں نماز پڑھنی ہے اب کوئی مسلمان گھرانہ کسی کو نماز پڑھنے سے نہیں روکے اور انہوں نے اندر آکے جا نماز بیٹھا دی انہوں نے وضوع کیا اس بیٹ میں سارا گھر دیکھ لیا اس کے بعد اس سے پہلے انہوں نے لیٹین میں جا کے فون کر دیا کہ عورت ہے اکیلی تم آ سکتے ہو صحیح بات ہے اور وہ اس کے بعد وہ لوگ آ گئے اور عورت کو قتل کیا دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا اور سارے کام کر کے جب وہ چلے گئے بعد میں لوگ مارٹ پیچھے پکار تھی شور مجھتا رہا اس لیے کوئی بھی آیا ہے کتنی اچھی بات وہ کہنے مجھے نماز پڑھنی ہے یا کچھ کرنی ہے دیکھ لیجئے اور تنہا آپ ہیں عورت ہو یا کوئی آدمی ہو وہ کسی کو اندر گسانا خطرے سے خالی نہیں ہوتا ہے خواتین خاص طور پر خیال رکھیں کہ دروازہ تب ہی کھولیں جو جانکار آدمی ہو بہت شکریہ دو کالر ہیں ہماری فون لائن پر اپنے سوال کے ساتھ بہن خرشیدہ ڈوڑا سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں فرمائیں کیا سوال ہے خرشیدہ صاحبہ خیر مختم آپ کا راہ نجات میں مولانا صاحب نے میری بیٹی کو بولا تھا پارہ پیچھ میں پارے کی ترنوے نمبر آئیت پڑھنے کے لیے ایکیز بار تو اب اس کو کچھ دن ٹوٹے پیچھ میں پھر تھوڑے سے پھر دن بیج بیج میں ٹوٹے کیا وہ آگے پورے کر سکتی یا اس کو دوبارہ پڑھنا پڑھیں بہت شکریہ کونجھے پارے کی پیچھ میں پارے کی پہلی آئیت نہیں ہے ایکیز میں پارے کی بارویں آئیت کی بات کر رہی ہیں آپ ہماری فون نائن پر موجود ہیں باراللہ آپ ایسا کہیں جب تک چل رہا چلتا رہا آپ کا چلتا رہے اس کے بعد پھر جاری رکھئے اسے جتنی دن بتائے گئے تھے اس نے پورے کر لی جائے جو بیچ میں بریک آئے ہیں کوئی حرج نہیں ہے ان کو پھر دوبارہ سے کنٹیلیو کر سکتی ہیں شاہین جی شاہین رحمان صاحبہ ہماری فون نائن پر آ چکے ہیں دن لی سے فرمائیں شاہین صاحبہ السلام علیکم وعلیکم السلام شاہین رحمان صاحبہ خیر مختم آپ کا راہی نجات میں مجھے پوچھنا یہ تھا کہ میں ہمیسا خواب میں دیکھتی ہوں اور ایسا اچھا سا خواب دیکھتی ہوں لیکن میں راستہ ہی بھول جاتی ہوں کہیں جاتی ہوں تو راستہ ہی بھول جاتی ہوں ایسا کیوں ہوتا ہے مارے صاحب جب بھی خواب دیکھتی ہوں صاحب بھول جاتی ہوں کہیں جاتی ہوں ٹھیک ہے آپ کا خواب مارے صاحب کس طرف اشارہ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ آپ سے دینی معاملات میں کوئی غفلت ہو رہی ہے کچھ لاپروائی ہو رہی ہے نوازوں میں غفلت ہے کچھ زکاة میں کوتائی ہو رہی ہے کسی اور معاملے میں دینی معاملے میں آپ سے کوئی بھول چوک ہو رہی ہے یہ آپ کو بتایا جارہا ہے بار بار بتایا جارہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کا میسیج سمجھنے کی کوشش نہیں کیے اب ہوشیار ہونے کا وقت ہے کہ جو کوتائیاں ہو رہی ہیں جو بھول چوک آپ سے ہو رہی ہے دھیان کیجئے اپنی زندگی آدمی کے سامنے ہوتی ہے وہ یہ دیکھ لیں کہ کس چیز میں مجھ سے کوتائی ہو رہی ہے ان کوتائیوں کے احتیاط کر لیجئے یہ میسیج آپ کے لیے مفید ہو جائے گا کئی مرتبہ میں احساس ہی نہیں ہوتا کہ جو کام ہم کر رہے ہیں جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ غلط ہے کئی مرتبہ ہم انجانے میں کیے چلے جاتے ہیں مانان صاحب تو اس کی طرف سے کیسے ہم ہوشیار ہوں یہ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے کسی بندے یا بندی کے اوپر کہ وہ کوئی نہیں بتا رہا ہے وہ چپچا بتا رہا ہے جی تو اس بات کا خیال لگنا چاہیے اپنے جو آمال ہیں وہ بہتر کرنے چاہیے سب سے اہم بات تو یہ ہے اور ہمارا آج کا موضوع بھی اسی طرح کا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اچھا بنا لیں بہتر بنا لیں تب ہم اچھے انسان اور مومن کہلائیں گے بنا سب حرام روزی ایک ایسا ہمارا ایک موضوع ہے آج کا جو ہمیں زندگی بھر قدم قدم پر ہوشیار کرتا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ حرام روزی کے یہ اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہوں گے اور نہ صرف ہماری زندگی پر مرتب ہوں گے بلکہ ہماری آنے والی نسلوں تک اس کا اثر پڑے گا اس لیے کہ جو بچے حرام روزی کھا کر تیار ہوئے ہیں جن کا جسم پلا ہے وہ آپ کے لئے بھی تو بھی وفادار نہیں ہو سکتے اپنے ماباب کے لئے بھی وفادار نہیں ہو سکتے وہ جو آپ کترہ ترہ کے واقعات دیکھتے ہیں کہ اولاد ہی ماباب کے لئے آفد بنی ہوئی ہے انہوں نے اللہ کی حکموں کو توڑ کر اپنے اولاد کو پالا ہوتا ہے تو وہ جو ہے ماباب کے لئے آفر بن جاتے ہیں صحیح بہتر لہٰذا آپ خدم قدم پر ہوش آ رہے ہیں ساقیب صاحب مدی پردیش سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں ان کا سوال شامل کر لیتے ہیں فرمائے ساقیب صاحب کیا سوال ہے آپ کا السلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ خواب میں جوتے چپل حالانکہ ٹھیک عوضہ میں ہے وہ وہ ایسا تیشنا کیسا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے کوئی بڑے بزرگ اپنے کو نصیحت کرتے ہیں تو بچے یہ کہتے ہیں کہ یہ کس کتاب میں لکھا ہے یا کس حدیث سے ثابت ہے تو کیا ایسا کہنا ضرورت ہے بہت شکریہ آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے بہن سبیحہ سے اور بات کریں گے کانپور سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں بتائیں سبیحہ کیا سوال ہے والیکم سلام بہن سبیحہ فرمائے بھائی مولانا صاحب سے یہ پوچھنا ہے آج میں نے خواب میں لکھا کہ میں نے چکل خریدی ہے اور بڑی خوبصورتی ہے نن کی بیٹی ہے بہترین مجھے آپ لے لو ہم نے مجھے تعالی رہے ہیں تم لے لو دوسری بھی تو بہت خوبصورتی ہے اس کا دام آم پر آ رہا ہے سمجھ نہیں آیا پھول بات لیکن کسی بات تو کوئی دارہ کہ تمہارے پاس وقت اور تم ہے یہ ہے وہ ہے بڑا عجیب سے مجھن سے ہوئی اور آنس پھول گئی اور دوسری بات یہ خواب آپ تک پہنچ گیا ہے چپل خریدی نے کہا تو پہنچا جی چپل خریدی دیا آپ نے پہن کر دیکھ رہی ہے نہیں آ رہا ہے اس کے بعد کیا کس بات سے آپ ڈری جی مجھے آنی رہی میں نن کی بیٹی سے کہا کہ تم لے لو اس نے کہا نہیں آپ لے لو میرے پاس ہے پھر میں دوسری لی پہنی اور میں جو آگئی اور میں اس کا دام بہو کر آ رہی مگر میں نے بھی لی نہیں اس کے بعد مجھے تو کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس وقت بہت کم ہے عجیب سا خواب تھا کوئی سمجھ میں نہیں آیا وقت بھی کم ہے یہ بھی کہا گیا ہے ٹھیک ہے دوسرا سوال درد کمر میں درد رہتا ہے جی بہن آپ کا سوال دونوں ہمارے پاس نوٹ ہو گئے ہیں کمر میں درد ہوتا ہے ملان صاحب اس کی رئی کیا احتمام کرنا چاہیے کمر کے درد عام طور پر خواتین کو کچھ سفید پانی کی شکایت ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے اس کی احتیاط کر لیجئے اور اس کے علاوہ سور فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پی لیا کریں یہ چپل والا جو خواب انہوں نے دیکھا ہے یہ چپل کا تعلق اب سے پہلے بھی ایک اور صاحب نے بھی چپل کے بارے میں پوچھا ہے چپل کا تعلق یا جوتے کا تعلق جو ہے سفر سے ہے کوئی سفر ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیامی دے بس یہ مراد ہے یعنی جو ساقب صاحب کا سوال جو خواب ہے اس کا بھی رہنمائی یہی ہے کہ جوتے چپل وہ اکثر خواب میں دیکھتے ہیں تو سفر کا اشارہ کرتے ہیں نہیں ان کی زندگی کا سفر جو ہے اس میں کامیامی ملے گی انشاءاللہ اچھا دوسرا بزرگوں کی نصیحت کے تعلق سے جو ان کا تھا دیکھئے بزرگوں کی نصیحت کے جواب میں یہ کہنا چھوٹوں کا مناسب نہیں ہے یہ بات کہنا مناسب نہیں ہے اس لئے کہ ہر بات قرآن حدیث میں لکھی بھی نہیں ہوتی ہے بہت سارے زندگی کے تجربات ہوتے ہیں بڑے لوگوں نے جو تجربہ کیا ہے وہ اپنے بچوں کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو انہیں یہ حق نہیں ہے کہ کہ کہاں لکھائے صحیح بات ہے یہ بیعذبی بھی ہے دوسرے کہ ہر چیز قرآن حدیث میں لکھی بھی نہیں ملے گی بہت ساری باتیں زندگی کے تجربات ہیں وہ اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں ان کو قبول کرنا چاہیے دو کالر اور ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں رضیہ بانو صاحبہ حمد آباد سے اور ایک بہن اور ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں رضیہ بانو صاحبہ خیر مختب آپ کا رضیہ صاحبہ فرمائے یہ میرے خواب طرف سے خوال پوچھنے کا ہے یہ میرے خواب دیکھا تھا جی اس میں آتا ہے سلقہ صاحب کی صدق دیکھتی خواب آپ تک پہنچ رہا ہے ٹھیک ہے بہن آپ کا خواب مولانا صاحب تک پہنچ گیا ہے بات مولانا صاحب تک پہنچ گئی ہے ایک کالر اور ہیں ان سے اور بات کر لیتے ہیں جی بہن بتائیں کیا سوال ہے آپ کا جی فرمائیں کیا سوال ہے والیکم السلام ہمیں کرناٹک سے بول رہے تو ہمارے تین سوال ہے جی مختصریں بتائیں کیا نام ہے آپ کا نام شمینا شمیما صاحبہ فرمائیں کیا سوال ہے جلدی سے بتائیں ہمیں ادھے خواب میں ایسا خواب پڑیا تو کیا نہیں ہے تو ہماری جتھا نہیں ہے اچھے حالت میں بٹکو ہے انتخال ہو گیا ان کا اچھے حالت میں ہے اس کے بازے میں ہماری ساتھ ہے انہوں کا بھی انتخال ہو گیا پھر مجھے فرمارے انہوں تمہیں اچھے تمہیں یہاں تک آنا رہا ہے تو اچھے کام کرنا پڑتا پھر ہماری ساتھ کیا بول رہے ہیں اے انہوں اچھے کام اس کرے پھر بھی جا کے آ کے ہاں واپس جا کے کام کرنے ہوتا نہیں دنیا میں رہ لگا اچھے کام کر کو یہاں کی جگہ پا لے بلکو بول رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا خواب پر مولانا صاحب کی فوراں ہم رہنمائی لیتے ہیں مولانا صاحب وقت کم ہے بہن کا خواب کا مفہومت آپ تک پہنچی گیا ہے یہ بہت ہی اچھی بات انہوں نے بتائی ہے وہ جس دنیا میں پہنچ چکی ہیں دونوں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ اس دنیا میں آنے کے لیے تم اپنی دنیا میں کچھ نہ کچھ کر کے آؤ اچھے کام اچھے کام یہاں کرو گے تو وہاں اس دوسری دنیا میں اس کے پھل ملیں گے وہ تجربہ کر کے آپ سے کہہ رہے ہیں تو اس لیے آپ کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے آپ اپنی زندگی میں نظر ڈالیے اور جو آپ اچھے کام کر رہے ہیں ان کو بڑھائیے اور جو کچھ کوتائیوں ہوتا رہی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی اچھا رضیہ بانو صاحبہ کا جو خواب تھا ہم تک تو پہنچا نہیں ہے آپ فرمارے ہیں کہ آپ تک پہنچا ہے تو ان کے خواب کس طرف شہر پوری بات تو میں بھی نہیں سن سکا لیکن ان کو خواب میں سورہ کوثر پڑھنے کا اشارہ دیا گیا ہے یہ کسی کام کے لئے کوشش کر رہی ہیں اس میں کامیابی کے لئے ان کو نسخہ بتایا گیا ہے ان کو انہا آتینہ کل کوثر کی صورت پڑھنی کیا ہے اگر کوئی تعداد انہوں نے بتائی ہے خواب میں بتانے والے نہیں تو اس تعداد کے مطابق پڑھیں ورنہ ایک سو انتیس مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں بہت شکریہ مرنہ صاحب میری اور تمام ناظرین کے رہنمائی فرمانے کیلئے آج ہم نے بہت اہم موضوع پر آپ کے ساتھ آپ کی رہنمائی حاصل کی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں یعنی حرام روزی کے ہماری زندگی کے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں ان پر آپ کی رہنمائی ہم نے مانگی اور مفہوم اس کا یہی نکلا ہے کہ ہمیں ہر برے کام سے گریز کرنا ہے بری جو کمائی ہے خاص طور پر اس سے ہمیں گریز کرنا ہے ملاور سے دور رہنا ہے دھوکے سے ہمیں دور رہنا ہے یا جھوٹ بول کر کے ہو سکیں بہرحال ناظرین آج کے لیے راہ نجات میں بس اتنا ہی اپنے میز بان اثر کو اجازت دیں آپ لگاتار دیکھتے رہیں زی سلام